نمشکار آداب لیگل اویرنس ویب سیریز کے 26 اپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے سواغت ویلکم آج ہم بات کریں گے میگالے ہائی کورٹ کے جسٹس ایس آر سین کے اس ججمنٹ کی جو اس موڈیہ میں سرخیوں میں ہے جس پہ بڑا کٹسزم ہو رہا ہے جسٹس سین کا یہ ججمنٹ ہیومن رائٹس ڈے کے دن پرناؤنس کیا گیا 10 دسمبر کو جسٹس سین کے ججمنٹ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلی چیز تو یہ کہ جورسپوڈنس میں ہم لوگوں کو یہ پڑھایا جاتا تھا کہ ایک پورا ریالسٹ سکول ہے جو کہتا ہے law is what the judges say and what the judges do یعنی judges are not merely adjudicators they also make law parliamentary democracy میں law بنانے کا کام سنسط کا ہے judges کا کام adjudicate کرنے کا ہے یا کسی law کی سمویدھانکتہ دیکھنے کا ہے کہ اگر وہ law لوگوں کے مولک ادھیکاروں کا حنن کرتا ہے تو اس کو نیایالے جو ہے وہ strike down کر سکتا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے انیس سو ستاسی میں ایک ججمنٹ میں کہا ہائی کوٹس ہے ہائی کوٹس ایچ ہائی کوٹس ہے ایک ہائی کوٹس ہے ایٹس اون ہائی ٹریڈیشنز کتنا بڑا ہائی کوٹ کو ٹریبیوٹ سپریم کورٹ نے پے کیا لیکن دوہزار دس کے آتے آتے سپریم کورٹ نے اپنی رائے ہائی کوٹ کے بارے میں بدل لی اور یہ کہا اس کا مطلب ہماری ہائی کوٹس میں ججمنٹ رائٹنگ کے معاملے میں جس طریقے کے فیصلے آئے جس طریقے کی وہاں پہ پر فارمنس ججس کی رہی اس سے ایون انڈیا کی سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ بہت سیٹسفائیڈ نہیں ہے لیکن ہائی کوٹ میں بہت اچھے اچھے ججز ہیں میں یہ لکھتا رہا ہوں کولیجیم کے کٹسزم کے بارے میں کہ کیونکہ سمیدھان میں ہائی کوٹ کے ججز کو بھی رول دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے ججز کے اپوائنمنٹ میں پرسیڈنٹ ان سے بھی کنسل کر سکتا ہے تو وہ رول ریسٹور ہونا چاہیے یہ جو ججمنٹ جسٹس سین کا ہے یہ سینٹس پیش کا ججمنٹ ہے اس میں مین مددہ یہ تھا کہ کسی ویقتی کو ڈومیسائل سارٹیفیکٹ یعنی اس کا ریزیڈنٹ سارٹیفیکٹ کے لیے اس نے اپلائی کیا تھا اور وہ سارٹیفیکٹ نہیں دیا گیا لیکن یہ ججمنٹ جو ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہیں پہ کنٹینٹی اف تھوٹ نہیں ہے لینگویج بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہائی کوٹ ججمنٹس میں ہوتی ہے ایک پیراغرہ جو ہے پیراغرہ چار وہ تو اٹھارہ پیجز پہ مبنی ہے اور اس میں پہلے تئیس پیجز میں جج صاحب نے ہسٹری پارٹیشن مائیگریشن سب کچھ ڈسکس کر دیا اب یہ جو ججمنٹ ہے اس ججمنٹ سے ایسا حساس ہوتا ہے کہ لرنڈڈ جج کو جو سنویدھان کی انڈرسٹینڈنگ اور سپریم کورٹ کے ارلیئر ججمنٹ ہیں جن بائنڈنگ ہے ان کے لیے جو جو جیڈیشل ڈسپلین ہے ہائی کورٹ کے جج کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز سے اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے ویرود چلا جائے اب اس ججمنٹ میں دیکھئے انہوں نے ججمنٹ لکھنے کے بعد یہ بھی ڈریکٹیو دے دی کہ ساب آور بلویڈ پرائیم مینسٹر جو ہیں اور ہوم مینسٹر ان کو یہ ججمنٹ ہینڈ آور کیا جائے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اور ایڈیشنل سولیسٹر جنرل کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ ایک ریسیڈ بھی اس کی لے لیں اور اس کا ریکارڈ رکھا جائے اب اس میں انہوں نے اپنی پولٹیکل پریفرنسز جو ہیں وہ ظاہر کر دیئے اور اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ کمپرمائز ہوئی دوسرے اس ججمنٹ میں انہوں نے یہ بھی ایک بات کہہ دی کہ پورے وشم کے کہیں پہ جو ہندو ہے وہ ہندوستان میں جب بھی آئے اسے بھارت کی ناغرکتہ دے دی جائے یہ بات بھی جو ہے ہمارا جو سمویدھان میں سیٹیزنشپ کے سے ریلیٹڈ پرویجنز ہیں آرٹیکل فائیف ٹو ایلیون اور انڈین سیٹیزنشپ ایک نائنٹین فیفٹی فائی جس میں کچھ ایمنٹمنٹس ہوئے ہیں یہ اس کے بھی ورود ہے اب جسٹس سین نے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں جو پیڑیوں سے رہ رہے ہیں کچھ تھوڑا بہت رحم دکھایا اور یہ کہا کہ صاحب وہ یہاں پہ رہتے رہیں پیسفلی رہتے رہیں پر ان سے امید یہ ہے کہ وہ یونیفارم لاو کو عبے کریں گے اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی مسلمان یونیفارم سیویل کورٹ کو اپوز کرے تو اس کو سیٹیزنشپ سے ڈپرائیف کیا جائے گا یہ بہت سمجھتا ہوں کہ بلکل سمویدھان کے ورود ہے دیش میں کتنے لاو ایسیز ہیں جن کی اپوزیشن میں جو جوریسٹ ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں ججز بھی لکھتے رہتے ہیں کتنے لاوز ایسے ہیں جو سنست پاس کرتی ہے اور سروچ نیالے خود ان کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتا ہے دوسرے جب سمویدھان میں آرٹیکل ففٹین میں صاف طور سے یہ لکھا ہے کہ راج کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنائے گا جس میں ڈسکرمنیشن ہو اس طرح کا سجیشن دینا کہ راج ایسا لاو بنائے جس میں دھرم کی بنیاد پہ ہی ڈسکرمنیشن ہوگا یعنی ہر ایک بھارت میں ویلکم ہوگا چاہے وہ کرشین ہو جی ہو جین ہو بدست ہو ہندو ہو صرف مسلمان ہندوستان میں نہ آئیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو بات کہی اس سنیالے کی گریمہ جو ہے وہ گری ہے اب انہوں نے ہسٹری کے بارے میں اس پوری پروسس میں بہت سے سٹیٹمنٹ دیئے جو ہسٹوریکلی انیکوریٹ ہیں جیسے ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ انڈیا was a big country commanded by ہندو کینگڈم and then مغلز came and partitioned the country and at that time many convergence took place by force ایک ہی جملے میں پوری ہسٹری بول دی اس میں سے کئی ہسٹری کی چیزیں گیپ کر دی ایسا نہیں تھا کہ انڈیا ایک ہندو کینگڈم تھا اور اس کے ایک دم بعد مغلہ آگئے اب تو یہ بات scientifically بھی ثابت ہو چکی ہے کہ Aryans جو ہیں وہ ہندوستان کے original habitants نہیں تھے original بھارت کے جو رہنے والے تھے وہ dravidians تھے یعنی Aryans بھی باہر سے آئے اور بھی بہت لوگ بھارت میں آئے اور بھارت میں آکے بس گئے انگریزوں اور مسلمانوں میں یہی بڑا difference ہے کہ انگریزوں نے دو سو سال تک بھارت پہ حکومت کی لیکن وہ بھارت سے wealth لیتے گئے انگلینڈ اس کو drain of wealth کہتے ہیں جبکہ مسلمانوں نے بھارت کو ہی اپنا دیش اور اپنی ماتھر بھومی بنا لیا اور وہ بھارت میں ہی رچ گئے اور بس گئے اور بھارت میں آپ دیکھئے جہاں گیر نے تو کشمیر میں جا کے اسے جنت تک کہہ دیا گر فردوز بر روئے زمیست ہمیست تو ہمیست تو ہمیست جو لوگ آئے وہ پروفٹ محمد کی زندگی میں ہی آ گئے تھے اور وہ ایس ٹریڈر ایس تاجر مالابار کوسٹ پہ آئے سات سو بارہ میں سندھ میں محمد بن قاسم آئے اور پوری ایک سلطنت بن گئی دو ہزار بارہ سو چھے سے لے کے جو پندرہ سو چھبیس تک چلی جس میں پانچ مسلم ڈائنسٹیز تھیں تو جب بابر نے جو مغل تھا ابراہیم لوڈی کو فس بیٹل آف پانی پت میں پندرہ سو چھبیس میں ہرایا تو اس نے ایک مسلم راجہ سے بھارت کی سطح اور دلی کی سطح چھینی تھی کوئی ایویڈنس اس بات کی بھی نہیں ہے کہ مغلوں کے زمانے میں کوئی ماس کنورجن ہوا بائی فورس ان فیکٹ آج تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کو مغل رول کہنا غلط ہے یہ مغل راجپوت رول تھا کیونکہ جتنے بڑے مغل بادشاہ تھے ان کی اپنی مائیں یا تو ہندو تھیں یا ان کی مہارانیہ ہندو تھیں اور ان سب کو مسلمان نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کے لیے محلوں میں مندر بنوا دیے گئے تھے تاکہ وہ اپنی پوجہ ارچنا وہاں پہ کر پائیں تیسرا اس جملے میں مغلوں کو یہ کہنا کہ مغل آئے اور انہوں نے پارٹیشن کرا دیا تو مغل رول تو آپ دیکھئے سترہ سو ساتھ سے ختم ہونا شروع ہو گیا جب اورنگزیب مرے سترہ سو ساتھ میں شالم سیکنڈ جو تھے وہ بیٹل آف بکسر میں لارڈ کلائیف سے ہار گئے اور مغل رول لگ بھگ ختم ہو گیا لیکن ایک فارمل کی سماپتی اٹھارہ سو ستاون میں ہوئی اور پارٹیشن اس کے کتنے دن بعد ہو رہا ہے نبی سال بعد جا کے ہو رہا ہے تو مغلوں کو پارٹیشن کے لیے ذمہ دار کہہ رہنا بھی غلط ہے بلکہ ایک اور بڑی عجیب بات کہ بھارت کیا وشو کے اتحاس میں شاید جو آخری مغل بادشاہ تھا بہدو شاہ زفر وہ اکیلا بادشاہ تھا جس کو جنتہ نے ایک طریقے سے چنا ہو کیونکہ جتنے بھی ہمارے بڑے وارئرز تھے فسٹ وار اف انڈیپینڈنس میں جانسی کی رانی ہوں نانا صاحب ہوں بیگم حضرت محل ہوں یہ جب بھی کوئی علاقہ انگریزوں سے آزاد کراتے تھے اٹھارہ سو ستاون کے غدر میں تو اس کے بعد مغل جھنڈہ ماں لگاتے تھے اور مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کو بھارت کا بادشاہ گھوشت کرتے تھے پھر جسٹس سین کو مجھے لگتا ہے یہ بات بھی صحیح سے وہ نہیں انہوں نے یہ لکھا کہ سکھوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور بلات کار ہوئے ہمارے گئے اور ہندووں کے ساتھ ہوئی مسلمانوں کو بھی ٹورچر کیا گیا مسلمانوں کا بھی ریپ ہوا ان کا بھی انٹیمیڈیشن ہوا تو یہ مسلمانوں کو ایکسکلوڈ کر دینا اس سیلیکٹیو نریشن آف ہسٹری آف پارٹیشن وائلنس جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہسٹوریکلی کریکٹ نہیں ہے جسٹس سین کی شکایت صرف مسلمانوں سے نہیں ہے جو بات کہیں آئی نہیں میڈیا میں جسٹس سین آسامی ہندوؤں سے بھی بہت ناراض ہیں اور انہوں نے اپنے ججمن میں یہ لکھا کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی انیس سو اکھتر میں بنگولی ہندوز کے ساتھ آسام کے لوگ بڑا ظلم کرتے رہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جسٹس سین کو بنگولی ہندوز سے کچھ زیادہ ہی ایفیکشن ہے اس لیے کیونکہ پہلے تو انہوں نے یہ بات بھی کہ سالہ جو تھا اس میں ایک پرزیکیوشن کی ہسٹری تھی جو بعد میں جاری رہی پاکستان میں اور بعد میں بنگلہ دیش میں اور یہاں تک انہوں نے کہا پھر بھارت کی help سے ان کی مدد سے اور جو وہاں کے ہندوز تھے اسام کے ان کی مدد سے ان کے اوپر exploitation اور ان کے ساتھ discrimination ہوتا رہا جسٹس سین نے یہاں تک کہا اسام کے ہندوز کے بارے میں its ہندوز are responsible for not practicing diversity for which India was known state's habit of intolerance is age old and its people were responsible for virtually shoving selhet and bengali hindus to the acute kind of crisis situation it is suffering from today unquote یعنی پورا ایک آسام کے اتحاس پہ ان کے پورا کہہ دیا کہ یہ تو history رہی ہے کہ آسام لوگ intolerant میں سمجھتا ہوں یہ بات صحیح نہیں پھر اسی طرح justice saine نے یہ بھی کہا کہ یہ شاید history میں it is the first instance in the history of mankind where a race اور یہاں ریس سے مراد ان کی یہ Bengali Hindus stands to suffer dispossession twice over once when his native land was usurped by religious fanatics in Pakistan and subsequently Bangladesh and on his return to India he was termed as immigrant انہوں نے Bengali مسلمانوں کو بھی blame کیا جو غریب تھے بینا پڑے لکھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جا کے آسامیس سے مل گئے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا زیادہ concern جو ہے وہ Bengali Hindu elite سے ہے اور انہوں نے judgment میں یہ بات صاف طور سے لکھ کہی educationally and culturally elite Bengali lost out اب میں ایک دو چیزیں اور بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے judgment میں یہاں تک کہہ دیا کہ ساب جو rehabilitation program partition کے بعد چلے وہ سکھوں کے لیے تو چلے پر ہندو اس کے لیے نہیں چلے اور پھر Bengali مسلم ہندو وں short debt by thousands ایک high court کا judge ایک سماج کے لیے کہہ رہا ہے جس کے لیے اس کو اتنی ہمدردی ہے کہ they shot dead by thousands پھر انہوں نے یہ بھی کہا suggestion دیتے ہوئے کہ جب بھی کوئی ہندو اور خاص طور سے Bengali ہندو انڈیا میں مائیگریٹ کرنا چاہے تو اس کو بھارت کی سٹیزن شپ دے دینی چاہیے اور اس کے اوپر یہ شرط نہیں لگانی چاہیے کہ وہ کوئی ڈاکومنٹ پروڈیوس کرے ایسا لگتا ہے کہ لرنڈ جج کو نہیں معلوم کہ بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں میں شیعہ مائنورٹی کے ساتھ احمدیاز کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے اور ہم کیسے ان کو ایکسکلوٹ کر سکتے ہیں سٹیزنشپ دینے سے صرف مسلمانوں کا ایکسکلوجن کہ مسلمانوں کے علاوہ جو بھی انڈیا میں آئے اس کو بھارت کی ناغرکتہ دے دی جائے ایسا لوگ اگر کبھی بنے گا تو اس کو سپرم کورٹ ضرور سٹرائک ڈاؤن کرے گی پھر ایک بات یہ بھی کہی انہوں نے ایک جج کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سماج سے اپیل کرے کہ آپ یہ کرو یا وہ کرو جج کا کام یہ ہے کہ جو مقدمہ اس کے سامنے آیا ہے وہ ان کے فیصلے کرے تو اب ایسا لگتا ہے کہ وہ پارشیلٹی میں آگئے اور انہوں نے یہ لگ دیا ججمنٹ میں I appeal to all ہندو people of Barak valley and Assam valley to come together and find an amicable solution because our culture tradition and religion are same judge کا کوئی اپنا دھرم نہیں ہوتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا triple divorce میں جو یہ ایک multi religious bench بنائی گئی تھی عیسائی آجائے یہ بات صحیح نہیں ہے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ justice saine نے جو oath لی اس oath کو بھی violation کی کیونکہ جب کوئی judge شبط لیتا ہے کہ میں نیایے کروں گا سمویدھان اور law کے اندر میں without affection اور ill will اس پورے judgment سے یہ بلکل صاف ظاہر ہے کہ ان کا affection ہندوؤں کے لیے زیادہ اور خاص طور سے بنگولی ہندوز کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے پھر اسی طرح مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ justice saine جو ہیں وہ بھارت کے سمویدھان بنانے کی ہسٹری سے فیمیلیر نہیں انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلام اسٹیٹ بن گیا اور کیونکہ انڈیا جو تھا وہ partition دھرم کے نام پہ ہوا تھا تو انڈیا should have been declared as hindu country یہ بات غلط ہے کیونکہ بھارت کے سمویدھان بنانے والے جو visionary leaders تھے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ تیہ کیا کہ بھارت میں جو polity ہوگی جو state ہوگی وہ religious neutral ہوگی اس کا کسی دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور آج آپ دیکھیں اگر پاکستان ایک failed state ہے اور بھارت ایک wish شکتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دھرم کو اپنی polity میں کوئی central role نہیں دیا اور یہ high court judge ہیں یہ تو supreme court کے judgment سے bound ہیں ایک نئی secular judgment میں supreme court نے کہا secularism is the basic structure of the constitution وہ judge جو supreme court کے judgment سے secular ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کو ایک ہندو راش بنا دیا جانا چاہیے تھا یہ بڑی عجیب بات اتنی judgments میں shortcomings ہیں لیکن ایک fair law کا teacher ہے اس کو fair assessment کرنا چاہیے تو آخر میں میں یہ کہوں گا کہ judgment میں بہت سی اچھی بات ہیں اور بہت boldly بہت سی اچھی بات ہیں جسٹس سین نے کہہ دی جو بھارت سرکار کے فیصلوں کے ورود ہیں جو ہندو majority sentiment ہے اس کے ورود ہیں جیسے جسٹس سین کی تعریف ہونی چاہیے کہ انہوں نے کہا سیل ہیٹ کا referendum شاید پوری طرح fair نہیں تھا یا جیسے انہوں نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش میں الب بلانیائے ہو رہا ہے یا جیسے انہوں نے کہا کہ مارچ 24 1971 کی جو cut off date ہم نے بنا دی ہے نر سی آسام کے purposes کے لئے یہ غلط ہے کوئی cut off date نہیں ہونے چاہیے یا جیسے انہوں نے یہ کہا نرسی ڈیفیکٹیو ہے اور بہت سے foreigners انڈین سٹیزن بن گئے اور بہت سے انڈیا کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ left out ہو گئے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ججمنٹ میں کچھ اچھی باتیں ہیں کچھ غلط باتیں بھی ہیں یا تو high court کی ڈیویزنل بنچ اس ججمنٹ کو اس ڈیویزنل بنچ ججمنٹ کو اس ڈیویزنل اس ججمنٹ کو اس ڈیویزنل کرنا چاہیے تاکہ دیش میں جو سمویدھان کے مول بھوت پرنسپل ہیں اور جو law ہے rule of law وہ پھر سے قائم ہو سکے legal awareness web series اگر آپ کو پسند آتی ہے تو youtube میں جا کے legal awareness web series channel کے bell icon کو press کریں تاکہ آپ ہمارے subscriber بن جائیں بہت بہت ڈیویزنل